نمسکار بڑھ سکتا ہے چناب دریہ کا جلستر پاس نہ جانے کی چیتابنی دی گئی ہے NHPC سلال پاور پروڈیکٹ دوارہ یہ جانکاری سانجہ کی گئی ہے کہ جو سلال پاور سٹیشن باندھ ہے اس کا سائرن جب بھی بچتا ہے تو جو بھی آس پاس کے علاقے کے لوگ ہیں جو چناب دریہ کے کنارے رہتے ہیں وہ چناب دریہ کے پاس نہ جائیں اس کے ساتھ ہی یہ جانکاری دی گئی ہے کہ جون سے اکتوبر مہینے تک کبھی بھی چناب دریہ کا جلستر گڑ کم ہو سکتا ہے بڑھ سکتا ہے گڑ بڑھ سکتا ہے تو تمام لوگوں کو یہ اپیل کی گئی ہے یہ چیتابنی دی گئی ہے کہ چناب دریہ کے پاس نہ جائیں اور اس کے ساتھ ہی یہ کہا گیا ہے کہ جو ارس رکشت جو مادیم ہیں یا پھر جو ارس رکشت جو راستے ہیں چناب دریہ کو پار کرنے کے ان راستوں سے چناب دریہ کو پار نہ کیا جائیں یہ جانکاری نح پی سی سلال پاور پروجیکٹ دوارہ سانجہ کی گئی ہے اوپری انہوں نے جانکاری سانجہ کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جو چناب دریہ پر انہ پی سی کا باندھ ہے اس کے جو اپری اور نچلے علاقے ہیں وہاں رہنے والے لوگ چناب دریہ کے پاس نہ جائیں اور اس کے ساتھ ہی سرکشت جو بھی مادیم ہیں یا پھر راستے ہیں اس کے جریعے چناب دریہ کو پار کرنے کی کوشش نہ کریں اس میں خطرہ ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ کہا گیا ہے کہ جو چتابنی بورٹس انہ پی سی دوارہ لگائے گئے ہیں انہیں جرور پڑے اور ان پر عمل بھی کریں اس کے ساتھ ہی یہ کہا گیا ہے کہ انہ پی سی سلال پاور پروجیکٹ دوارہ جب بھی اپنے جو باندھ کے گیٹ ہیں وہ کھولے جائیں گے تو وہ سائرن اس سمیں بجاتے ہیں اور جب بھی سائرن کی آوائے سنیں تو خاص طور پر اس سمیں چناب دریہ کے آس پاس نہ کوئی جائے یہ خطرے سے بڑا ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ہی آپ کو بتا دیں کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو مال مویشی ہیں انہیں بھی چناب دریہ کے پاس نہ آنے دیں یہ کہا گیا ہے کہ گریشم اور مانسون ریتو کے دوران جلستر جو ہے گٹ بڑھ سکتا ہے تو ایسے میں جان مال کی سرکشہ کے لیے چناب دریہ سے تھوڑا دور رہیں اور انت میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کسی بھی طرح کا کوئی بھی جان مال کا نقصان ہوتا ہے تو اس کے لیے انہ پی سی سلال پاور پروجیکٹ جمعیدار نہیں ہوگا تو یہ چتابنی جاری کی گئی ہے کہ جون مہینے سے اکتوبر مہینے کے بیچ کبھی بھی چناب دریہ کا جلستر بڑھ گٹ سکتا ہے یعنی کی کم اور زیادہ ہو سکتا ہے تو ایسے میں تمام جو لوگ ہیں وہ چناب دریہ سے تھوڑی دوری بنا کے رکھیں اور جب بھی انہ پی سی سلال پاور پروجیکٹ کے جو گیٹس ہیں پانی نکالنے کے لیے وہ کھولے جاتے ہیں تو اس سمیں سائرن اس سے پہلے بجائے جاتا ہے الگ لگ ستانوں میں یہ سائرن لگے ہوئے ہیں وہ بجائے جاتے ہیں اور سائرن کی آواج سن کر لوگ خاص طور پر اس سمیں چناب دریہ کے پاس بلکل بھی نہیں یعنی یہ خطرے سے بڑھا ہو سکتا ہے تو ایسے میں کسی بھی طرح کی جو جان مال کی ہانی اگر ہوگی تو اس کے لیے انہ پی سی سلال پاور پروجیکٹ جمعوار نہیں ہوگا ہماری بھی آپ تمام لوگوں سے اپیل ہے کہ تھوڑا سجگ رہیں اور جون سے اکتوبر مہینے کے بیچ مال مویشیوں کو بھی چناب دریہ کے کنارے نہ جانے دیں اور خود بھی اپنا دیان رکھیں تو چلیے فلال اس اپ ڈیٹ میں اتنا ہی میرے سیوگی نریش بغت کے ساتھ مجھے دیجئے نمتی دنیاواد